موسیقی موسیقی نموستکار میں ہوں مرتونجہ کمار جھا اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کیونکہ آج الگریہ میں جو تین دین سے بیٹھک چل رہی ہے انٹرنیشنٹل انرجی فورم کی آج اس کا آخری دین ہے اور آج اوپیک کے میمبرز آپس میں بیٹھک کریں گے اور ساتھ ہی نون اوپیک سے بھی ان کی میٹنگ ہوگی اتپادن کو فریز کرنے کے مدے پر لیکن اس سے پہلے ایران اور سعودی عرب کے بیچ جس طرح سے تناؤ کے حالات بنے ہیں ایسے میں یہ سمبابنہ آپ یہاں پر گھٹتی ہوئی دیکھ رہی ہے کہ اتپادن فریز کے مدے پر کوئی سہمتی بنے گی ہمارے ساتھ دو ایکسپرٹ ہیں اس پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نریندر تنیجہ ہیں انرجی مارکٹ کے ایکسپرٹ ہیں اور ساتھ ہمارے ساتھ راجب کپور ہیں ٹرسٹ لائن کے کمورٹی ہے آپ دونوں ایکسپرٹ کا بہت بہت سواگت ہے کرکم میں سب سے پہلا سوال تنیجہ جی آپ سے حالانکہ اب کہیں نہ کہیں تصویر صاف ہوتی بھی دیکھ رہی ہے کیونکہ جس طرح سے مطبید سعودی عرب اور ایران کے بیچ اُبر کر آیا ہے سعودی عرب نے یہ کنڈیشن رکھی تھی کہ اگر ایران اتپادن کو کم کرتا ہے تو سعودی عرب بھی ایسا کر سکتا ہے اس کو ایران نے خالص کر دیا ہے آپ کا کمنٹ کیا ہوگا دیکھیں جو سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں جو ایک پارمپرک آپس کے اندر ان کے رنجش ہے اور جو پوری ان کی راجنیتی ہے ان کی راجنیتی چاہے وہ تیل ہو یا دوسری راجنیتی سننی کنٹری سعودی عرب کے ساتھ ہیں شیعہ کنٹری ایران کے ساتھ ہیں اور ایران کا یہ کہنا ہے اتنے ساروں تک ان کے خلاف سینکشنز رہے ان کو تیل کا اتپادن بڑھا رہا ہے کیونکہ ان کی ارتبستہ کے لیے ضروری ہے سعودی عرب کا کہنا ہے اگر تیل کا اتپادن آپ بڑھاتے ہیں تو قیمتیں نیچے جائیں گی اس سے سعودی عرب کو بھی نقصان ہوگا ایران کو بھی نقصان ہوگا جتنے اتپادن دیشیں سب کو نقصان ہوگا لیکن ان کی کیمسٹری آپس میں سعودی عرب و ایران کی بلکل میل لکھاتی پچھلے دو دن سے الڈیئرز میں کئی بار اس بات پر دوبارہ ہوئی اس سے پہلے اس کی بات ہوئی تھی کہ کچھ بھی آپس کی رنجشیں اس کو دور رکھیے اور تیل کا اتپادن کم کریے اس میں سب کو فائدہ ہے راجنیتی ہم لوگ بعد میں کرتے رہیں گے اور سب سے زیادہ اس کام پر پریشر روس ڈال رہا ہے کیونکہ روس کا بہت نقصان ہو رہا ہے روس جو ہے سعودی عرب و ایران دونوں کے بہت نزدیک ہے اور آج بھی یہ پریاس جاری رہیں گے آج پریاس جاری ہیں تو اب دیکھنا پڑے گا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے لیکن سعودی عرب جو ہے وہ بھی کچھ حد تک اپنا اتپادن تھوڑا سا کم کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ جو مارکٹ شیئر ہے اس کو کمپرمائز نہیں کرنا چاہتا ہے ایک بات یہاں مرتونجہ سمجھنے کی یہ ہے کہ اس سب کے پیچھے جو مدیپور میڈل ایسٹ کے اندر جو پولٹیکل ہیجیمون کی بات ہے وہ بڑا رول پلے کر رہی ہے اور ساتھ میں کہیں نہ کہیں سعودی عرب کا اس بات کا ڈر کہ اگر تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھتی ہیں تو جو ایران اور طاقتور ہو سکتا ہے اور ان کے لیے ایک نئی پریشانی وہ کھڑی کر سکتا ہے کیونکہ جانکاروں کا یہ ماننا ہے کہ ایران کی جو تیل کے بھندار ہے وہ دراصل سعودی عرب سے زیادہ ہیں اور آنے والے دس سال میں سب سے بڑی سعودی عرب کو چنوتی خالی تیل کے چھتر میں نہیں راجنیتک چھتر میں بھی وہ ایران سے آنے والی ہے تو کہیں نہ کہیں سعودی عرب کئی طرح سے اس پہ گیم کھیل رہا ہے لیکن اوپیک ڈیوائیڈ ہاؤس ہے اوپیک کے اندر ایران اور وینیزویلا یہ چاہتے ہیں کہ تیل کی قیمتیں بڑھیں اور وہ لیکن ساتھ میں پروڈکشن کٹ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ ان کو نقصان نہ ہو جائے لیکن میرا اپنا ماننا ہے کہ جو سارات حالت چل رہے ہیں اگر تھوڑا بہت پروڈکشن کٹ ہوتا بھی ہے تو قیمتہ میں بہت زیادہ اثر پڑے گا مجھے ایسا لگتا نہیں ہے جب تک کہ پروڈکشن کٹ وہ سبسٹینشل آؤ اور سبسٹینشل پروڈکشن کٹ کی حالت میں نہ سعودی عرب ہے نہ وینیزویلا ہے نہ روس ہے اور نہ ایران ہے لیکن تنیجہ جی آپ نے کافی محبور بات کہی کہ اس کے پیچھے کی راجنیتی کیا ہے لیکن ایران نے یہ کہا ہے کہ نومبر کی جو بیٹھک ہوگی وینہ میں اس بیٹھک میں کوشش کی جائے گی اتپادن کو استھیر رکھنے کے مدے پر لیکن جو اگست کا اگر ہم دیکھیں اگست کے آنکڑوں کو دیکھیں اتپادن کے تو جو اوپیک کے بڑے ممبرز ہیں سعودی عرب ان کا اتپادن قریب پونے گیارہ میلین بیرل کر رہا ہے روزانہ اگست میں ایراک کا اتپادن قریب ساڑھے چار میلین بیرل کر رہا ہے یو اے ای یو اے ای کا اتپادن تین میلین بیرل کے آج پاس رہا ہے اور کوئیت کا اتپادن بھی قریب تین میلین بیرل کے آج پاس رہا ہے جو کی ریکارڈ اثر کے قریب ہے اور جو نون اوپیک کنٹری ہے روس کا اتپادن پوشٹ سوویت کے بعد سب سے زیادہ ہے اور اسی لئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اتپادن فریز کرنے کی منشاہ پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں اگر یہ دیش واقعی چنتیت ہوتے اتپادن کو لے کر اوبر سپلائی کو لے کر تو کچھ نہ کچھ اپنے اس طرح سے بھی پریاس کر سکتے تھے لیکن اگست کی آنکھنوں کو دیکھ کر ایسا لگتا نہیں ہے تو آپ کیا مانتے ہیں کہ لانگ ترم میں بھی اس کی کوئی سمبابلہ نہیں ہے دیکھیں اس میں تین تین بڑے مددے آتے ہیں ایک تو کیا ہے کہ ساؤدی عرب کوویت ایراک ایران سب ان لوگوں نے اپنی کوسٹ او پروڈکشن کو بہت گھٹا دیا ہے کوسٹ او پروڈکشن کی پہلے ہی کم تھی لیکن اس کو اور کم لے کر کے آئے ہیں ایون وکسد دیش امریکہ اور نوروے اور جو سمندر پہ تین نکالتے ہیں انہوں نے اپنی کوسٹ او پروڈکشن آج جو ہے پچیس ڈالر پرتی بیرل پہ لے آئے ہیں جو او ان جیسی سے کم ہے بھارت سے بھی کم ہے تو کہیں نہ کہیں ان کے مارجنز اس لیے بڑھے ہیں کہ انہوں نے پروڈکشن کارٹ کو گھٹایا ہے کھرچوں کو کم کیا ہے اور جہاں جہاں ضرورت ہے لوگوں کو نوکری سے نکالا ہے تو کل ملا کر کے لین کمپنیاں بھی ہو گئی ہیں تو ان کے جو مارجن ہے وہ پہلے سے بڑھ گئے ہیں اور اس لیے وہ پروڈکشن کو جو بڑھائی ہوئے ہیں دوسرا پوئنٹ جو سب سے ہے کہ جہاں الڈیرز میں جو بیٹھا کر رہے ہیں یہ اوپیک کی بیٹھا نہیں ہے یہ انٹرنیشنل انرجی فورم کی بیٹھا کر اور یہ فورم جو ہے آیاتک دیش اور نریاتک دیش دونہ کا فورم ہے وہاں پہ بھارت بھی بیٹھا ہے چین بھی ہے کوریا بھی ہے جپین ہے دراصل اس کے سیکریٹری جنرل جو ہیں وہ چائنیز ہیں تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نظر کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ ایسا کوئی کام نہیں ہونے دینے گے کہ تیل کی قیمتہ بڑھ جائے کیونکہ اس سے جو آیاتک دیش ہے بھارت جیسے ان کو نقصان ہوگا ہمارے پرتیدی بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور دراصل یہ فورم جو ہے دونوں کا ہے اسی لئے جو ذکر کیا گیا ہے کہ اوپیک کی نومبر پہ بیٹھاک میں ہوگا مجھے لگتا ہے کہ آج کوئی بڑا فیصلہ اوپیک ہے اس کی سمحابنہ بہت کم ہے جو نومبر کی بیٹھاک ہے اس کی تیاری ہوگی اور دیکھا جائے گا کہ کیا واسطہ میں یہ کیا جا سکتا ہے اور جو نون اوپیک کنٹری ہیں جس میں خاص طور سے روس شامل ہے اور نوروے اور میکسکو شامل ہے اگر وہ ساتھ میں آتا ہے تو کچھ سمائے میں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جس حساب سے گلوبل ایکانومی بہت تیجی سے وہ نہیں آ رہا ہے اور جو کل میں لاکر کے بھارت کے علاوے کسی اور دیش میں ڈیمانڈ بہت بڑھ نہیں رہی ہے تو آیا تک دیشوں کی بھومی کا بھی اہم رہنے والی ہے تو کیا یہ مانا جائے تنیجہ جی جو بات آپ کہہ رہے ہیں ایسے میں کیا یہ مانا جائے کہ فیلحال کروڈ قیمتوں میں تیزی کی سمبابنا بلکل ختم ہو گئی ہے اور مارکیٹ چالیس کے آس پاس ہی گھومے گا بہت اچھا آپ نے پرشن کیا میرا اپنا ماننا ہے کہ جو ریالٹی مارکیٹ کی ہے اور جیو پولٹکس کی ہے اور اوپیک ایک ایسا بھولا شیر ہے جس کے سارے دانٹ ٹوٹے ہوئے ہیں تو بہت زیادہ کچھ وہ کر نہیں پائے گا اور اوپیک کے اندر کی جو راجنیتی جو سعودی عرب نے جو ہے اس کو ڈومینٹ کر کے رکھا اب ایران آ گیا ہے نئی طاقت کے ساتھ وہ اس کو بالکل منع کر رہا ہے یہ راجنیتی اوپیک کے اندر کی چلے گی تو اوپیک کے اندر ایران اور سعودی عرب کے لبے ویسے حالات ہیں جیسے ہندوستان پاکستان کے ہوتے ہیں تو اس لیے اس سے اوپیک کو نقصان ہوگا اب تیل کی قیمتوں کا جہاں تک پرشن ہے کہیں ڈیمانڈ تو بڑھنی رہی بھارت کے علاوہ کہیں ہی بڑی ڈیمانڈ آنی رہی ہے اور دوسری طرح اتپادن بڑھ رہا ہے اور کوسٹ اور پرڈکشن جو کم ہو گئی ہے ارثات ان کی کیپیسٹی پمپ کرنے کی بڑھ گئی ہے تو ایسے حالات کے اندر تیل کی قیمتیں انڈر پریشر رہیں گی لیکن جو پچھلے چارس مہینے کا ہم نے دیکھا وہ ایوریج جو ہے آنے والے سمیہ میں وہ ایوریج آپ کو دکھنے والا ہے اور کہیں نہ کہ چھالیس ڈالر سے لے کر کے اور چھپن ڈالر اسی کا بینڈ آنے والے آپ کو لگبا بارہ چودہ مہینے میں دکھنے والا ہے کبھی کبھی چھالیس سے کیمتیں نیچے جروع جائیں گے لیکن سسٹین نہیں کریں گی چھپن سے اوپر بھی جائیں سسٹین نہیں کریں گی بینڈ جو ہے وہ چھالیس سے چھپن ڈالر کا آنے والے بارہ چودہ مہینے رہنے والا ہے ہے لیکن تنیجا جی جو انتراشتی حالات آپ نے کروڈ کو لے کر بتائے اور جو اتپادن کے فگر ہیں آخر نتیجہ کیا نکلے گا کیونکہ جب دام کم ہوتے ہیں کچھے تیل کے تو کافی نقصان ہوتا ہے خاص کر کے ان دیشوں کو جن کی اکنومی پوری طرح سے اوائل پر ڈیپینڈنٹ ہے ان کو کہیں نہ کہیں نقصان ہو رہا ہے لیکن مارکیٹ شیئر کی ہوڑ میں مارکیٹ شیئر بنے رہے اس وجہ سے نقصان سہنے کو تیار ہیں یہ دیش دوسری طرف یو ایس ہیں یو ایس بھی یہ چاہتا ہے کہ گلوبل مارکیٹ میں کیپچر کیا جائے تو نتیجہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس گلوبل اوائل وار کا جو نتیجہ ہوگا آنے والے سمی میں کیا ہو سکتا ہے بہت اچھا پرشن ہے دیکھیں جو سیکنڈ ورلڈ وار سے لے کر کے دو جار سولے تک ہم نے جو تیل کے دنیا کو دیکھا پوری دنیا کے ارثویس تھا پوری دنیا کے راجلی تھی وہ تیل کے آس پاس گھوما کرتی تھی اور خاص طور سے سعودی عرب جیسے دیش اور کوویت جیسے دیش ان کی ساری سمپنتہ وہ تیل کے اوپر نر بڑتی اب سعودی عرب کو بھی سمجھ میں آنے لگا ہے وہ یگ سماپت ہو گیا آپ وہ یگ جیسے سستہ تیل نکال کر کے اور بالکل جو رہیسی سے رہتے تھے آپ کو خرچوں کی پرواہ نہیں ہوتی تھی آپ کے اپنے ناغرے کام نہیں کرے تھے بھارت پاکستان بنگلہ دیش سے وہاں جا کے لوگ کام کرتے تھے اس سے ان کا دیش چلتا تھا اور وہ لوگ صرف ایش و آرام کرتے وہ یگ سماپت ہو چکا ہے سعودی عرب کو اس کا ریالائزیشن شروع ہو گیا ہے کوویت کو اس کا ریالائزیشن شروع ہو گیا ہے ایران کو تو بہت پہلے اس کا ارمباب شروع ہو گیا تھا وینے زویلا جس کی پوری ارتبستہ تیل پہ گمتی تھی ساری سکیم تیل پہ چلتی تھی وہاں اس سے میں ترہی ترہی مچی ہے ان کو بھی ہو گیا تو کل ملا کر کے ایک نئے تیل یک کا جو ہے سنوغات ہو چکی ہے جس سے آیا تک دیشوں کو فائدہ ہونے والا ہے نریات تک دیشوں کو فائدہ ہوگا لیکن ان کو اپنا پیسہ جو ہے وہ آیاشی اور ایش و آرام میں نہیں بلکہ انویسمنٹ میں خرچ کرنا پڑے گا جیسے آنے دیش کرتے ہیں تو نئے یک کو جتنا جلدی سعودی عرب سوئی کار کرتا ہے وہ انہی کے لیے اچھا ہے چلیے شکریہ آپ نرین تنیجا جی ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے اور وال مارکیٹ پر اپنی رائے رکھنے کے لیے لیکن راجی جو بات یہاں پر وال کو لے کر تنیجا جی نے کہی ہے فنڈیمنٹل انہوں نے بتایا ہے ایسے میں تمام انتراشتی حالات کو دیکھتے ہوئے ایم سی ایکس پر ٹریڈ کیس طرح سے کرنا چاہیے دیکھیں ابھی بھی جو اہم آؤٹکم ہے میٹنگ کا ہوا شام کو ہی آئے گا اور اگر میں بات کروں ایم سی ایکس کی تو ایم سی ایکس سو پچاس سے بزار رسسسنس لیتا ہے نیچے میں ساڑھے اٹھا سو انتیس سو پہ سپورٹ لیتا ہے بزار اس دائرے میں فسا ہوا ہے لاسٹ ایک ڈیڑھ مہینے سے ہو سکتا ہے آج کوئی سے ٹرگر ملے اس دائرے کو توڑنے کا اگر اوپیک نے این آنسمنٹ کیا کہ وہ سبسنشل کٹ کریں گے جس کی سمبھاب نہ ہے بہت کمہ اور بزار اس کو لے کے نہیں چل رہا ہے تو ایک اپر سیڈ میں بریک آؤٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اگر یہ کچھ بھی کنسنسس نہیں آتا ٹھیک ہے تو آج کی جو امریکہ کی جو انونٹری آنی ہے رات ورہا ٹھیک ہے وہ ایک سبسنشل رول پر ایک ہے آپ کہنا کی بکوالی سے فائدہ ہوگا 2990 کے بہا پر بکوالی کی کال ہے اس ہی کے آس پاس مارکٹ میں ٹرے ہو رہا ہے تو ابھی بھی آپ بکوالی انیشیائٹ کر سکتے ہیں آپ کو 2940 کا ٹرگٹ دیکھے گا یہ کہنا ہے راجیب کپور کا